راجستان کے برخاص منطری راجین سنگھ گڑھا نے سوموار کو ویڈان صبح سے باہر نکالے جانے کے بعد اشوگیلو سرکار پر ہم لا بولا راج کے سنسدیے کاری منطری شامتی دھیرہ دھاری وال کے ساتھ ویواب کے بعد راجین سنگھ گڑھا کو مارشل نے باہر کر دیا ویڈان صبح کے بار میڈیا سے بات کرتی ہوئے راجین سنگھ گڑھا نے کہا کہ لال ڈائری اشوگیلو کو جیل پہنچائے گی لال ڈائری مکہ منطری اشوگیلو کو بے نکاب کر دے گی مجھے لال ڈائری پیش کرنے سے روکا گیا میرے ساتھ مار پیچ کی گئے کانگریس ویدھائی کو اور منطریوں نے میرے ساتھ مار پیچ کی مجھ سے مافی مانگنے کو کہا گیا لیکن میں مافی نہیں مانگوں گا انہوں نے کہا کہ مجھے مافی کیوں مانگنی چاہیے میں نے راجین میں محلاتیا چاروں پر بس سچ بولا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی ڈائری میں کیا لکھا ہے مجھ پر حملہ کر دیا ڈائری میں سب کچھ ہے کسے پیسے دی گئے اور کب دیا گیا اس میں سب ہی بیورن ہیں انہوں نے آروپ لگائے کہ جب آئے کر ٹیم نے دھمین بر راتھور کے پرسوروں پر چھاپا مارت و شوگیلوت نے ان سے ڈائری لانے کیلئے کہا تھا انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کی بھی جا کر لال ڈائری کے رہسیوں کو اجاگر کریں گے اس بیش نیزہ پرتیفکش راجین راتھور نے گڑھا کے آروپوں پر راجی سرکار کی چھپی پر سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ جو آروپ لگائے کہ ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ ویراج میں لوگ تتھ جاننا چاہتے ہیں انہیں بینا کسی دیری کے برخاص کر دیا گیا اور ہم کارن جاننا چاہیں گے کئیوں کے راتھ اپن ہیں وہ لے کر آئے اور وہ لال ڈائری ان کے پاس ہے وہ اس کا راج کھولیں گے آج صدن زھوٹے ہی میں نے مانتی تھی کہ ماننے راجی منتری جی جو سرکار کا انگ ہے انہیں برخاص کیا گیا یا ان کا تیار پتر دیا گیا یا صدن جاننا چاہتا ہے یا صدن جاننا چاہتا ہے اس لال ڈائری کے بارے میں جس کا جکر انہوں نے کہا اور یہ کہا کہ صدن کے نیتا جیل چلے جاتے لال ڈائری اگر منی لاتا اس پر بڑا جی کو بولنے نہیں دیا گیا اور اس کے بعد پولیس کے دوارہ مارسل کے دوارہ جو ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی کانگریس ویدائق دل جس کے وہ صدشی ہے اپنے ہی صدشی پر کانگریس ویدائق دل کے سمانی صدشی پر جس پر گاہ ٹوٹے سرمسار ہے لال ڈائری میں اگر کچھ نہیں ہے اگر ہمت ہے تو صاحب گوئی سے آگے آنا چاہیے کہ لال ڈائری میں کچھ نہیں ہے اور گڑا جی کو چنوٹی دینی چاہیے صدن کے نیتا کو اور کانگریس کے بڑے منتریوں کو اور ادھکاریوں کو کہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو سوپو سکشم جگہ پر اور مانے ادھک جی کو چاہیے تھا کہ جب وہ ٹیبل کر رہے تھے لال ڈائری تو لال ڈائری کو لے کر ادھک جی کو سکشم ایجنسی ایڈی کو سی بی آئی کو انکم ٹیکس کو سوپنی چاہیے تھی تاکہ اس صدن کی گریمہ بنی رہ سکتی ہے پریہ درشہ پہلے کبھی نہیں دیکھا اب یہ سرکار سدن سے بھاگنا چاہتی ہے کئی پرکار کے سنکل پورک اس کے سپلیمنٹی ایجنڈا کے مادم سے لاری ہے ہم پورجور ویروت کریں گے لال ڈائری کا راج اب جنتہ کے بیچ میں جب تک نہیں آئے گا سدن اور سڑک پر ہماری لڑائی جاری رہے گی اگر میں نے فون کیا میری ساجس پرمانیت کر دیں تو سرکار لیے بیٹھے کس نے ہاتھ باندے ہیں ان کو اور میں اگر ٹیل فون کروں گا تو کیوں نہیں کروں گا کوئی میرے پر پتی بند ہے کیا کہ میں اسمبلی کے اندر ہی جانے دیا جا رہا ہے راج اندر روڑا اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں لیکن اسمبلی کے اندر کوئی کی نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ تیدر پہلے وہ دارڈائی لے کر آئے اسمبلی کے اندر آئے اسمبلی کے اندر سارے ریکوڈ بنا دیئے میلاؤں کے دوستگروں میں یا دی کوئی دگری ملتی تو ان کے سب کے پاس ای ایس پی کی دگری ہوتی ہے میلاؤں کے ساتھ انگولتے کیا یہ سارے انگولتے وہ ان کے پر کھل میں بن رہی ہیں ایک دوسرے کا ملا کھل ہے میرے اوپر یہ چارج لگا رہا ہے کہ میں پیٹے پی سے ملا ہوں میں نے ان کو دو ہزار آنٹھ میں ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے میں نے سوکا اچھے کام کرے ہیں جو جوان کیلئے کام کرے تھے میلاؤں کے سمبان کیلئے کام کرے ہیں ہم نے ایک ان کے ایسو گیلو جی کا چہرہ دیکھتے آئے تھے آپ کیا مان کرتے ہیں کس نے دفعا ہے